السلام علیکم مجاہد فرساد آج کا پیغام لوگ تین باتیں صرف زبانی کرتے ہیں مگر ان کا عمل متزاد ہے ایک اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ ہے مگر بندگی بندوں جیسی نہیں کرتے بندے کا مطلب ہے غلام ہونا لیکن ہم ازاد لوگوں کی طرح اپنی منمرضی کرتے ہیں دوسرا کہتے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے لیکن دل ان کے دنیا اور مطاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے تیسرا یہ تسلیم تو کرتے ہیں کہ آخر ہمیں مرنا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں اے مخاطب تو ہی ذرا سوچ اللہ کے سامنے کون سا مو لے کر جائے گا کون سی زبان سے جواب دے گا جب تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے مطلق سوال کیا جائے گا جواب ابھی سوچ تاکہ وقت پر شرمیندہ نہ ہونا پڑے اور جواب یہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جا اور نیکیوں میں مشغول ہو جا جنرل نالج مراکش کا دار الحکومت کون سا شہر ہے رباد تھنک اینڈ گرو ریچ کہ مصنف کون ہیں نیپولین ہل پاکستان نے گوادر کس ملک سے خریدا تھا امان سے آسٹریلیا کی کرنسی کون سی ہے ڈالر قرآن مجید کا ترجمہ سب سے پہلے کس زبان میں کیا گیا لاتینی میں تین گول میز کانفرنسیں کہاں منعقد ہوئیں لندن میں نہرو رپورٹ کے جواب میں چودہ نکات کس شہر میں پیش کیے گئے ڈلی میں عباسی خلافت کا دار الخلافہ کون سا شہر تھا بغداد کمپیوٹر میں آٹھ بٹس کے کتنے بائٹ بنتے ہیں ایک بائٹ رکٹس کی بیماری کس ویٹامن کی کمی سے ہوتی ہے ویٹامن ڈی کی کمی سے تنقیدی مطالعے کے مصنف کون ہیں ڈاکٹر بشیر سیفی کس تنقید کو جدلیاتی تنقید اور انقلابی تنقید بھی کہا جاتا ہے ترکیب سند تنقید کو اردو کے کس نقاد نے مارکسی تنقید اور ترکیب سند تنقید کو جداغانہ مفہوم دیا آل احمد سرور نے ترکیب سند تنقید کا فلسفہ مادی جدلیات ہے اور موضوع عوام ہے حالی پہلا ترکیب سند ناکد ہے یہ کس کا قول ہے یہ ممتاز حسین کا قول ہے کس نقاد نے نظیر کے سوا اکثر شعراء کو جاگردانہ نظام کے خلاف بغاوت نہ کرنے پر برا کہا اکثر حسین رائی پوری نے روشن مینار اور سنگے میل کے مصنف کون ہیں اکثر حسین رائی پوری غالب پر ایک متنازہ کتاب غالب شخص اور شاعر کس نے لکھی مجنو گورک پوری نے ڈاکٹر جمیل جالبی نے تنقید کی کیا تعریف بیان کی ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم کی گئی ہیں جو کچھ بہتر سے بہتر سوچا گیا ہے تنقید کا کام اس کو جاننا معلوم کرنا اور کھوج لگانا ہے اور اسے معلوم کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ نئے اور جدید نظریات اور خیالات کی تخلیق میں زیادہ سے زیادہ مددگار ہو سکیں کہانی سب رس کا بنیادی مہور کس کی تلاش ہے چشمہ آب حیات کی تلاش سب رس میں کن کی شادی ہونے پر کہانی ختم ہو جاتی ہے حسن و دل کی شادی پر کس کا کہنا ہے کہ سب رس کی کل اہمیت اسلوب کی بنیاد پر ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا سب رس کا انداز انداز بیان کتابی ہے اور باغو بہار کا انداز بول چال کا یہ کس کا قول ہے یہ بھی ڈاکٹر سید عبداللہ کا قول ہے سب رس کے اسلوب کی دو خصوصیات بتائیں فارسی آہنگ اور مقامیت سب رس کی دو خامیاں تذکیر و تانیس کا خیال نہیں رکھا گیا یعنی کچھ چیزیں جو مذکر ہیں ان کو مونس لکھا گیا ہے اور کچھ مونس کو مذکر اور مطروق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ریوڑیاں سی بٹ جانا محاورہ ہے اس کا مطلب کیا ہے ساری آمدنی فوراں خرچ ہو جانا ڈیوڑی کھلنا سے کیا مراد ہے ملاقات کی اجازت ملنا دئی دئی کرنا کا مفہوم کیا ہے کسی پوشیدہ بات کو مشہور کرنا حسن اسکری نے مارکسی تنقید پر کیا اعتراض کیا ہے محمد حسن اسکری نے جھلکیاں کے کئی کالموں میں کلم اٹھانے کے علاوہ اپنے مضمون مارکسیت اور عدبی منصوبہ بندی میں مربوط طور پر اپنے نظریات بیان کیے ہیں اسکری مارکسیت کے اچھے پیلوں سے چشم پوشی نہیں کرتے لیکن اس نظریے پر اسکری کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس میں عمرانیاتی خواست پر زور دیتے ہوئے انسان کی بعض حیاتیاتی جبلتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے فرد کی خارجی زندگی کے لیے تو ایک نظام دیا گیا ہے لیکن فرد کی داخلی اور جذباتی زندگی کے لیے کوئی لائحہ عمل متین نہیں کیا گیا بہت شکریہ